بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے میری بیزتی کی تھی لہٰذا اب جتوں میں نعبت میں بلاؤں گا نہ گھر میں بلاؤں گا فرمات قیامت کے دن کچھ ایسے نورانی لوگوں کو لائے جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا عالم محشر میں قاری قرآن تاری قرآن شہداء اور یا اللہ سب کھڑے ہوں گے اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو لائے جائے گا جن کے چہروں سے نور ہی نور نکل رہا ہے فوراں خدا سے پوچھیں گے خدا کیا یہ ولی ہیں کہ نہیں کیا یہ شہید ہیں نہیں کیا یہ قاری قرآن ہیں نہیں خدایا ہیں کون یہ اتنا بڑا مقام کے چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے اللہ کہے گا جا کے ان سے پوچھو کہ کس عمل نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے آئیں گے پوچھیں گے بتا تُو نے دنیا میں جا کیا تھا کہ دن رات نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں کہ پورا ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا کہ نہیں کہ بندر خدا پھر تُو نے ایسا کیا کیا کہ تمہاری چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ ایک کام کیا تھا ہم نے دنیا میں اس میں ہم کا ندیدہ یہ ہے کہ آج اولیاء ہمیں دیکھ کر رشت کھا رہے ہیں آج شہدہ ہمیں دیکھ کر رشت کھا رہے ہیں آج نمازی آج خالی قرآن ہمیں دیکھ کر رشت کھا رہے ہیں اسرک کھا رہے ہیں کہ ایسا نور چہرے سے نکل رہا ہے کہ بتا تُو نے دنیا میں کیا کیا ہم سے محبت کی لیکن ہم نے کسی سے نہیں کی ہمیں کئی لوگوں نے ہمارے اوپر بڑے بڑے حسانات کیے لیکن ہم نے کسی سے محبت نہیں کی اور دنیا میں کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ برای مقین کسی نے بیٹی کو تراغ دی کسی نے بیٹے کر ساتھ ظلم کیا کوئی میرا حق کھا گیا کوئی میرا مال کھا گیا کسی نے میرے ساتھ آتی کی لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی نہ کسی سے اپنی خاطر محبت کی نہ کسی سے اپنی خاکن نفرت کی کہ پھر تو نے کس سے محبت کی کہ جس کے دل میں اس کی محبت تھی ہم نے اس سے محبت کی اور جس کے دل میں اس کی نفرت تھی ہم نے اس سے کیا کی کی نفرت کی یعنی تیری محبتوں اور نفرتوں کا معیار کون بنے محمد والعالم عمد بنے منی سر مولا میں ہر اس سے صرف محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے میں ہر اس سے نفرت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے اطلب ذات کو مٹا دو میں یار محبت و نفرت کیا بنے پروردگارِ آدم بنے یہ دیکھو اس کے قلب میں تیری نفرت تو ہے پر خدا کی ایک نہیں ہے سخت جملے فرمائے فرما کر تین دن گزر جائیں مؤمن مؤمن سے بات نہ کرے پھر چلتے ہمارے فرماتے ہیں تری دیس تین دن گزر جائیں مؤمن مؤمن سے بات نہ کرے کہ ان دونوں پر اللہ علی کی لانت خور پوچھنے والے نے کہ مولا غلطی میری نہیں غلطی اس کی ہے پھر بھی لانت پڑے گی ہاں پھر بھی پڑے گی کہ مولا حال کیا ہے میں ملنا بھی چاہتا ہوں اس کے ساتھ صلاح کرنا بھی چاہتا ہوں بندہ بڑا ٹیڑا ہے آج ہی نہیں ہوتا امام نے کہا کوئی بات نہیں لانت کی تلوار اگر ہٹانی ہے تو یہ فرمولے پہ عمل کر تو جی مولا کہ اس کے دروازے پہ چلا جا اور بولائے مؤمن میرے دل میں جو تھا میں نے تجھے معاف کیا تیری غلطی تھی میں نے معاف کیا میری غلطی ہے تو معاف کرتے اس کے بعد اگر وہ تیرے ساتھ صلاح نہیں کرتا تو اس کے گھر سے واپس آ جا تیرے سر سے لانت اٹھ جائے گی اس کے سر پہ لانت رہ جائے گی کم از کم دا کے اظہار کرتے بھائی میرا کوئی مسئلہ تیرے ساتھ نہیں ہے اگلے جملے پڑے جا رہے ہیں فرمائیں اس کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک ہر وہ قدم جو اٹھاتا ہے خدا ہر قدم پہ ستر مستحب حجوں کا سواب دیتا پتانی کتنی میں کیا ہر قدم اٹھانے پر خدا اس کی معاف کر دیتا ہے کیونکہ تو صفت الہی کا مظہر بن چکا ہے تو نے ذات الہی کی محبت کی خاطر اپنی محبت کو تو نے کیا کیا روندہ اپنی محبت پہ تو نے پاہم رکھا اللہ کیوں محبت کو تو نے کیا کیا اجاگر کیا آخری جملہ بڑا پیارہ ہے اس فرماتے اسی طرح سوا کر کے جب گھر جلا جائے گا رات کو سو جائے گا اور خدا نے خاصتہ رات کے اندھیرے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور خدا نے اسے موت دے دی اللہ کہہ گا لکھو اپنے ملائکوں کو کہ یہ مر نہیں گیا یہ مقام شہادت پا کر دنیا سے چلا گیا اصل یہ ہے کہ زندگی اس کے عشق میں گزر گئے گزر تو رہی مولا فرماتے دنیا میں آنا آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے کہ دنیا میں تو ایک مچھر بھی آتا ہے اور جی کے جاتا ہے دنیا میں تو ایک مکھی بھی آتی اور جی کے چلی جاتی ہے فرمایا آؤ جیو پرائے سے جیو جیسے علی زندگی گزار کر گئے ہیں یہ نہیں کہ صرف زندگیاں گزار کے اور چلے جا رہے ہو اور یہ سب کب ہوگا جب انسان اپنی فکر کو ایکٹیو کرے گا مجھے ت喝 مجھے زندگی گزار چکی جیانا موسیقی